نمشکار دوستو میں آج ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں اور جس مدے پر آج ہم بات کریں گے وہ بہت ہی اہم مدہ ہے اور میرے ساتھ ہیں راج کمار جی جو کی ساماجی کاریوں کے لیے جانے جاتے ہیں اور آپ ساماج میں جو ساماجی کاریاں ہوتے ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں آج ایسی ایسٹی ایکٹ کے بارے میں ہم ان سے بات کریں گے کیونکہ یاچی کا دائر کی تھی راج کمار جی نے سپریم کورٹ کے اندر اور آج اس پر سنوائی ہوئی ہے کس مدے پر یہ آج کیا پکش رکھا گیا وہاں پر سپریم کورٹ میں اور کیا ان کو جو وہاں سے جو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے راج کمار جی کیا تھا آج ایسی ایسٹی ایکٹ جو معاملہ ہے اس میں جی آج مانیہ سرووچ نیالے میں ایسی ایسٹی ایکٹ کے اوپر سنوائی ہوئی اور جو اس یاچی کا میں وادی ہیں پرتیورات چوہان ایوم انے جنہوں نے ایسی ایسٹی ایکٹ کو سماپت کرنے کے لیے مانیہ سرووچ نیالے میں جنہی تیاشی کا دیار کر رکھی ہے جس پہ مانیہ سرووچ نیالے نے کیندر سرکار کو نوٹس جاری کر رکھا ہے اس معاملے میں پہلے بھی کئی بار سنوائی ہوئی پچھلی سنوائی میں مانیہ سرووچ نیالے نے سبھی پارٹیز کو یہ نردیش دیئے تھے کہ سبھی اپنی سمیسن داخل کریں گے سمیدھان بچاؤ سمیتی سہرنپور کے اور سے میں نے اس میں سمیسن داخل کر دیا تھا اور اور بھی دو تین لوگوں نے سمیسن داخل کیے آج اس کیس کی سنوائی میں جو ویپکسی ہیں پرتیورات چوہان انہوں نے یہ ترک رکھا تھا کہ کیندر سرکار دوارہ اس کیس میں جو ریویو پٹیشن ڈالا گیا تھا وہ ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے ایسے میں اس کیس کو اس ایکٹ کو جو پنہر لوگ سبا میں جو ہیں پاس کیا گیا سنسد دوارہ اس پر ستھگنا دیس وہ مانگ رہے تھے اس پر لمبی بحث چلی کیندر سرکار اور جتنے ایمپلیمنٹ ایپکیشن والے تھے سب کی اور سے اس میں جو ہیں کافی مجبوتی سے پکس رکھا گیا ہے آج 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 کا یہ آپ بات کر رہے ہیں آج کی بات کر رہے ہیں آج آج اس میں وپکسیوں کی مانگ تھی کہ اس کیس کو اس جو ہیں جو ایکٹ ہے یہ اس پہ اس تھگن پاریت کیا جائے چونکہ اس میں ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے عدالت نے دونوں پکسوں کو سنتے بھی اس پورے کیس کو پرانے والے ریویو پٹیشن کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اور کنیکٹ کر کر چیپ جسٹس سپریم کورٹ یعنی نیائے کے سب سے بڑے دروار میں اس کیس کو ستھانانتریت کر دیا ہے اور اب اس کیس کی سنوائی چیپ جسٹس کورٹ میں ہوگی ابھی اس میں کوئی تارک نہیں ملی ہے چیپ جسٹس ہی اس میں آگے سنوائی کی ڈیٹ فکس کریں گے جس پرکار یہ کیس ماننیے چیپ جسٹس کی کورٹ میں پہنچا ہے اب اس میں نیائے ہونے کی جیدہ سے جیدہ سمباؤنا ہے اور مجھے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اس میں اب سمیدھان پیٹ کا گھٹن ہوگا چونکہ اس ماملے میں پرتیورات چوہان دوارہ سمیدھان سنسودھن کو چنوٹی دی گئی ہے اور سمیدھان سنسودھن کو جیدی چنوٹی دی جاتی ہے تو اس کو نشیت روپ سے ماننیے سروچنیلے میں سمیدھان پیٹ میں سنا جانا چاہیے یہ تھوڑا تھا کیونکہ ہم لوگ سائد جانتے ہیں کہ سمیدھان پیٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے لیکن جو درسک ہیں سائد ان کے ابھی سمجھ سے پرہ ہو کچھ لوگ جانتے ہوں کچھ لوگ نہیں جانتے تو یہ بھی بتا دیجئے کہ سمیدھان جو پیٹ ہے جب وہاں پر یہ پہنچے گا تو وہاں پر کس طرح کسی جو لڑائی ہے یہ آپ کے دوارے جو لڑی جا رہی ہے وہاں پر کس طرح سے ہوگی کس طرح سے وہاں پر بحث ہوگی کس طرح سے ڈیسیجن آتا ہے کس طرح سے وہاں پر جو ڈیسیجن کو لینے کا جو نردن ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے سمیدھان پیٹ کی کا گھٹن ماننیہ چیپ جسٹیس کرتے ہیں اور اس میں ججو کی سنکھیا کا نردارن بھی چیپ جسٹیس ہی کریں گے لیکن سمیدھان پیٹ میں جو سنوائی ہوتی ہے اس میں سمیدھان میں جو پروویجن ہوتے ہیں ان کے سب کے بارے میں بہت باریکی سے چیزیں نکل کر آتی ہیں اور سب کو پٹیشنرز کو بھی اپنی بات کو کہنے کا پورا موقع ملے گا اور جب یہ سمیدھان پیٹ میں جائے گا کیس تو سمیدھانی گروپ سے ہم بہت مجبوط ہیں ہم ساماجک نیائے کے لیے ہمارے اوپر اتیچار نہ ہو ہم اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور جن لوگوں نے یاچی کا داخل کی ہے وہ لوگ ہمارے اوپر اتیچار کا لائسس مانگ رہے ہیں جبکہ کسی بھی وقتی کو کسی بھی وقتی کے خلاب اتیچار کرنے کا لائسس اس دیس میں نہیں دیا جا سکتا پورو میں بھی جو آدیس مانی سروچ نے علی نے کیا تھا اس میں ایف آئی آر سے پہلے جانچ اور گرفتاری سے پہلے انمتی کا جو پروویجن کیا گیا تھا وہ دونوں پروویجن بھارتی سمیدھان کے خلاب ہیں پوری دنیا میں کسی بھی دیس میں ایف آئی آر سے پہلے جانچ کا پرویدھان نہیں ہے ایف آئی آر سے یدی پولیس کو ایف آئی آر سے پہلے جانچ کا دھکار دے دیا گیا تو نشید روپ سے انسوچید جاتی کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا نقصان ہوگا اور پولیس جو کبھی کبھی جاتی واد پر کام کرتی ہے کبھی کبھی برشتہ چار پر کام کرتی ہے اور کبھی کبھی راجنیتک دباؤ میں کام کرتی ہے ایسی پرستیتیوں میں پولیس کو نیائی کا دھکار دلائے جانا اسمبھو ہے آج سب سے پہلا جو کیس تھا سپریم کورٹ کے اندر وہ آپ کا لگا ہوا تھا یعنی ایسی ایسٹی ایکٹ والا معاملہ لگا ہوا تھا لیکن آپ نے کن تیتھیوں کو وہاں پر رکھا جو کورٹ مجبور ہو گئی کہ اسے چیف جسٹس کی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا اور انہی پہ آگے کی جو پرکریہ ہے انہی پہ چھوڑ دیا گیا ایسا کیا مطلب تھے ان کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے آج مکھیاتا ہے دو ہی بات جو ہیں کوٹ میں اٹھی ایک تو ویپکسی وادی اس میں اسٹھگن کی مانگ کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا ریو پٹیشن سینٹر گورنمنٹ کی تو ریو پٹیشن کے پرینام کا انتجار کیے بغیر کیندر سرکار نے آنن بھانن میں اس سینٹر گورنمنٹ سنسد میں پارت کر دیا اس پر اسٹھگن آدیس دیا جائے عدالت کا اس میں یہ کہنا تھا کہ ریو پٹیشن جو پینڈنگ ہے اس میں جو سینئر جج تھے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ایک انہے دوسری کورٹ میں ویست ہیں اس لیے اب اس کیس کو پورے کو چیپ جسٹس کے حوالے کر دینا ہی نیائیوچیت پرتیت ہوتا ہے تو آگے ابھی آپ کیونکہ پورے ثبوت آپ کے پاس ہیں جو تمام آپ نے پورے بھارت سے اکھٹا کیے ہیں ان کے بارے میں وہ کس طرح اہم ہونے والے ہیں آگامی جو کیس چلے گا یا آگے چیپ جسٹس کی کوٹ سے نکل کر یہ سمیدھان پیٹ تک اگر جاتا ہے تو وہاں کتنے اہم ہونے والے ہیں ابھی تک جو ہے اس کیس میں ہم نے اپنے سبمیسن چھبیس جنوری دوہجار سولہ سے تیس نومبر دوہجار اٹھارہ تک کے آنکڑے پرستود کیے تھے جس میں پولیس دوارہ سکسٹی سے سیونٹی پرتیشت معاملوں میں عروب پتر داخل کیے گئے تھے اور اس کے بعد ہم نے دوہجار سولہ سے دوہجار اٹھارہ تک کے جو سجا کے آنکڑے ہیں وہ اتر پردیس کے سمست پچھتر جیلو کے ایسی ایسٹی کوٹ سے منگائے اور جوینڈ ڈائریکٹر ابھیوجن کاریالے سے بھی ہم نے آنکڑے اقترد کیے وہ آنکڑے بڑے چوکانے والے ہیں عدالتوں نے جو ایسی ایسٹی ویسیس عدالتیں بنی تھی انہوں نے اپنا کام صحیح پرکار سے نہیں کیا اور ایکٹ کا جہاں عدالت اسطر پر ہی اُلنگن ہوا ہے نہ تو کسی کیس کی ایکٹ کے مطابق پرتی دن سنوائی ہوئی اور نہ ہی کسی کیس کی سابتائق سنوائی ہوئی پاک سکھ ان کیسوں کی سنوائی ہوئی جن کیسوں میں ملجم جیل میں تھے جہاں ہر پندرہوے دن ریمانڈ لینہ نیواریت تھا اور بہت چوکانے والے جو آنکڑے ہیں وہ سامنے نکل کر آ رہے ہیں اور ایسے میں جو نیائے پالی کا ہے اس پر ہی سوال اٹھتا جا رہا ہے آگے بھی میں جاری رکھوں گا سر ابھی جو آنکڑے ہیں یہ کس لیبل تک ہے مطلب کیول اتھر پردیش یا اس سے باہر کے بھی ایسے آنکڑے ہیں سجا کے جو آنکڑے ہیں وہ ہم نے بھی اتھر پردیش کے 75 جلو کے مانگے ہیں اور جو آنکڑے ہمارے پاس آئے ہیں ان 75 جلو میں سے وہ بہت چوکانے والے ہیں اور باقی جن لوگوں نے جن عدالتوں نے آنکڑے نہیں دیئے انہوں نے ترہ ترہ کے بہانے بنائے ہیں میں نے یہ پوچھا تھا کہ 26 جنوری 2016 سے 30 دسمبر 2018 تک کتنے کیسوں کی پرتی دن سنوائی ہوئی کتنوں کی سابتاہیق سنوائی ہوئی اور کتنے کیسوں میں پاکسک سنوائی ہوئی اور ایکٹ کے مطابق 60 دن میں کتنے کیس ڈیسائیڈ ہوئی دوسرا کشن تھا کہ جو کیس اسی ایشٹی ایکٹ کے بری ہوئے ہیں ماننیے سروچ نیالے کا سات جنوری 2014 کا ایک ڈیسیجن ہے کسن بھائی بنام گجرات اس میں سپریم کورٹ نے آدیس پارت کیا تھا کہ یدی کوئی کیس چھٹے گا تو ویویچک کے خلاف کاروائی ہوگی تو میں نے اتر پردیس کی سمجھ 75 اسی ایشٹی کورٹ سے جن سوچنا دھکار کے انترگت یہ سوال پوچھا تھا کہ جو کیس بری ہوئے ہیں اسی ایشٹی ایکٹ کے ان میں ویویچکوں کے خلاف ماننیے سروچ نیالے کے نیرنے کے انوپالن میں کتنے ویویچکوں کے خلاف کاروائی ہوئی میرے تین پرسند تھے تینوں کا ہی اتر جن جن عدالتوں نے دیا ہے وہ سننے میں آیا ہے ارثات عدالتوں دوارہ کی گئی کاروائی ابھی تک سننے ہے اور ایک کو دو سنسودت ہونے کے بعد دو سال سے ادھک لاغو ہو گئے ہیں اور لوگ اس کو سمابت کرانا چاہتے ہیں جبکہ ابھی تک یہ پونتے لاغو بھی نہیں ہوا اور ہم نشید روپ سے جو عدالتیں ایکٹ کا اولنگن کر رہی ہیں ان کے خلاف ماننیوں چنیالے میں دھارہ چار کی ایکٹ کے اولنگن کی کاروائی کے لیے ایک جلدی ہی جنیت یاچی کا تاکل کریں گے بہت بہت دنیواد یہ تھے ہمارے ساتھ راج کمار جی سمیدھان بچاؤ سمیتی کے سنیو جک ہیں اور جس طرح کی لڑائی انہوں نے لڑی ہے اس سے صاف جاہر ہوتا ہے کہ آگامی جو لڑائی ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اب اس کی جو اسی ایسٹی ایکٹ ماملے کی جو سنوائی ہے وہ چیف جسٹیس کے پاس پہنچ گئی ہے کاج آباد سے تیجندر سنگھ نیشن ٹائم